السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ لوگوں کا چینل کے اندر ہماری اپنی چینل کے اندر سواگت کرتا ہو ویلکم کرتا ہو دوستو آج جو ہم قرآن کے ریلیٹر سبق لے کے حاضر ہوئے ایک اور نیکشٹ لیسن لے کے حاضر ہوئے جو ہندی سے ہماری ایک سیری چل رہی ہے ہندی سے قرآن کیسے سکھے اس کے متعلق آج کا ویڈیو ہونے والا ہے تو جو بھائی ہماری اس سیری سے ہماری ان ویڈیو سے قرآن سکھ رہے ان کا میں دل سے تینکیو کرتا ہو اور آپ سے ایک بھی ریکویسٹ کرتا ہو کہ آپ سے جتنا ہو سکے اس سواب کے اندر اس صدقے جاریہ کے اندر حصہ لے کر آگے سے آگے جتنا ہو سکے ان ویڈیوز کو شیئر کریں فورورڈ کریں تو بینہ کسی ٹائم کو ویسٹ کے ہوئے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پر لکھا ہے گیارہ یعنی ہم آج گیارہ اور ایک اور سبق بارہ بھی پڑھنے والے ہیں دو سبق آج کے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل جاوے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب یہاں پر لکھا ہے او کی ماترہ اب آج ہم او کی ماترہ پڑھیں گے اس کے پچھلے ویڈیو میں ہم نے اے کی ماترہ پڑھی تھی تو یہاں پر لکھا ہے او کی ماترہ کے لیے واو استعمال ہوتا ہے ہاں دوستو سمجھئے گا جب اوپر ہم نے اے کی ماترہ پڑھی وہاں پر یہاں استعمال ہوا تھا اور یہاں پر او کی ماترہ کے لیے واو کا استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ ہم مثال میں ایگزامپلز میں سمجھیں گے اس کو اور یہاں لکھا ہے ملنے والے حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے یعنی جو حرف واو سے ملے گا اس کے اوپر زبر ہوگا جیسے یہاں پر دیکھو او کیا لکھائیں او تو دیکھو یہ واو استعمال ہوا ہے او کی ماترہ کے لیے اور اس کے ساتھ جو حرف ملا ہی یہ علیف کے اس کے اوپر زبر آیا ہے تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملنے والے حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے بو لکھائیں بو تو بو میں بھی اسی طرح واو کا استعمال ہوا ہے او کی ماترہ کے لیے اسی طرح یوم قولی لوح خالو سوف تواصو لقول آپ دیکھ رہے ہندی کے اندر اور سامنے اربی لکھا ہوا فر اون فسوف ملنے والے حرف کے اوپر زبر لی قو 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 لی قو می ہی دوستو تو یہ جا ہمارا گیاروہ سبک او کی ماترہ کا اور جو ہی ہم بارہ سبک پڑھنے والے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنڈ سبک ہے دوہری آواز کا سبک ہے دوستو دوہری آواز کس کو کہتے ہیں وہ ہم سمجھیں گے سبک کے اندر اور اس کا استعمال بہت بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تشدید دوستو تو چلیے شروع کرتے ہیں وہ بھی سبک بارہ یہاں پہ لکھائے جس حرف پر تشدید لگی ہو وہ دوہری آواز دیتا ہے دوستو دیان میں رکھیں جس حرف پر تشدید لگی ہو اس طرح کا نشان تشدید وہ دوہری آواز دیتا ہے یعنی جونسہ بھی حرفِ علیف سے لے کر یا تک اگر اس کے اوپر تشدید ہوگی تو اس کا آواز ڈبل ہو جائے گا دوہرہ مطلب ڈبل آواز ہو جائے گا جیسے یہاں پر مثال لے لو انہاں دوستو دیکھو نون کے اوپر تشدید لگی ہے تو نون دو مرتبہ پڑا جائے گا دوہرہ انہیں ڈبل ہو جائے گا انہاں ہون دو انہاں یہاں پر دیکھو ن ن کے لئے یہ سبات ہے گنہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا ہی ہمارے پیشلے بہت سارے ویڈیو کے اندر میں ہی بتاتا آیا ہوں اور قرآن ریڈنگ کے اندر بھی بتاتا چلا آیا ہوں کہ نون اور میم دو ایسے حرف ہے جن کے اوپر تشدید آئے گی تو اس میں گنہ ہوگا یعنی ناک میں پڑیں گے جیسے انہ امہ ہاں یہ دو حروف اور باقی جتنے حروف ہیں اس میں ناک میں نہیں پڑیں گے جیسے اس میں ناک میں نہیں پڑیں گے بلکہ نون اور میم یہ ایسے حروف ہے جن کی آواز اگر ان پر تشدید آئے گی تو وہ ناک میں ہوگا وہ گنہ کہلاتا ہے تو چلی آگے اللہ تو اس میں بھی ڈبل آواز اللہ اور اللہ دولام محمد دیکھو گنہ ہوا ڈبل آواز اسی طرح خوفت ان سم سم یہاں پر کیا ہے سم میم آیا ہے میم کے اوپر تشدید ہے تو ڈبل آواز ہو بھی ہوگا اور گنہ بھی ہوگا پھر جو ہے منی یہاں پر نون یہ تو گنہ ہوگا شری قدمت قدمت ربی اسی طرح آگے ولي فحی فحی رکبک رکبک ایوکم اللذین اللذین سبیح سبیح تشدید ہے دبل آواز دوہری آواز سبیح لِللہ ایہاک ایہاک صدق صدق یہاں پر بھی دو دو حروف دکھائی دیتے ہوں گے صد دوہے یادوہے لام دوہے اور اب آگے لکھا ہوا ہے نیچے کچھ لکھا ہے دیان سے پڑھئے دیان سے پڑھئے کرکا لکھا ہے اووالا کیا لکھا ہے اووالا لما الحمدللہ یہ اوپر کی مشکہ دی ہوئی ہے جو قرآن کے ریلیٹیڈ ہے قرآن کے حروف اٹھا کر لائے ہیں جو آپ کے لئے اگر قرآن نیچ لیول ہمارا جو قرآن پڑھنے کا آنے والا ہے آخر کار ہمیں پڑھنا ہے تو قرآن ہی ہے تو وہاں سے آہستہ آہستہ وہاں سے کچھ شبد لے کے آئے ہیں تاکہ آپ کو مناسبت ہو جاوے قرآن سے تو مجھے امید ہے کہ آپ یہاں تک تو پہنچ گئے ہوں گے کہ ان حروف کو پڑھ پاؤ کیونکہ اس طرح کی محنت ہم نے کر لی ہے پھر اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو آپ کی کمزوری ہوگی آپ نے ہماری پیچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہوں گے یا پھر دیکھے ہوں گے تو پھر سر سر ہی دیکھوں گے اوپر اوپر سے تو اس کو غور سے اچھی طرح سے دیکھ لیں پھر آپ کے لئے یہ سب جتنے بھی لیسنس ہے وہ سب آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے مجھے امید ہے تو بس آج کے لئے یہی ہمارے دو سبق تھے مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے ہو تو شیئر کرنا بلکل مت بولے گا تاکہ آپ کو بھی اس کا سباب موت تک موت کے بعد بھی قیامت تک ملتا رہے جو آپ کی لنک سے ویڈیو سکھیں گے قرآن سکھیں گے تو بس آج کے لئے اتنا ہے انشاءاللہ اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ